کامیابی عذاب ناظرین میں ہوں رحمت کلیم سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ عام بجٹ پیش کیا جاتا چکا ہے عام بجٹ میں آپ کے لئے کیا خاص تھا صبح بجٹ پیش کیا گیا ہے شاید اب تک کہ آپ کو معلوم ہو چلا ہوگا یا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عام بجٹ میں آپ کے لئے کیا کچھ خاص تھا نہیں معلوم ہوا نہیں اندازہ لگا پایا تھوڑی دیرہ اور محنت کیجئے ضرور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عام بجٹ میں آپ کے لئے خاص کیا تھا لیکن مجموعی طور پر جمہو کشمیر کو اس بجٹ میں کیا ملا ہے وہ ہم ضرور آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مرکجی بجٹ دوہزار تیس چوبیس میں آج جمہو کشمیر کے لئے پینتیس دار پانس سو اکیاسی کرو روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں زیادہ تر مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لئے مرکزی امداد کے طور پر ہیں بجٹ پیپرز کے مطابق جمہو کشمیر کے لئے پینتیس دار پانس سو اکیاسی کرو روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے تیتیس دار نو سو تیس کرو روپے مرکزی امداد کے بطور ہیں یہ مختص بجٹ موجودہ مالی سال کے لئے چوالیس دار پانس سو آرٹیس کرو روپے نظر سانی شدہ تخمینہ سے کافی حد تک کم ہے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو دی جانے والی مرکزی امداد و وسائل کے فرق کو پورا کرنے اور نو ہسار چار سو چھاسی کروڑ کی خصوصی مالی امداد شامل ہے جمہو کشمیر انتظامیہ کو قدرتی آفات کے تدارک کے لئے یہ رقم خرچ کرنی ہوگی تاکہ دو ہسار چودہ کے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہونے والے بنیادی دھانچے کی بحالی سرنگر میں ڈلنگی جھیل کی تحفظ اور بحالی کے لئے ہونے والے اخراجات کو پورا کیا جا سکے یہ فنڈز چھے سو چوبیس میگا وارٹ ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ آٹھ سو میگا وارٹ رٹلے ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ اور پانس سو چالیس میگا وارٹ کار ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ جہلم طوی فلڈ ریکاوری پروجیکٹ اور جمہو کشمیر میں انفرسٹیکچر پروجیکٹوں کے لئے وسائل کے فرق کو پورا کرنے کے لئے خرچ کیے جائیں گے یہ جمہو کشمیر کے بجٹ کا لب و لباب ہے اور بنیادی طور پر جو خاکہ تیار ہو پایا ہے وہ یہ ہے اس میں عام شہری کو جمہو کشمیر کے شبہ تعلیم کو شبہ سیاحت کو اور دیگر جو سیکٹر ہے ان سیکٹر کو کیا کچھ ملنے والا ہے یہ بہت جلدہ آپ کے سامنے صاف ہو جائے گا لیکن جمہو کشمیر کے لئے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس پر ایلجیمنو سنحان نے جمہو کشمیر کی طرف سے مرکزی وزیر مالیات نرمالا ستار امن کا شکریہ آدھا کیا ہے اور کہا کہ جو عام بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ عام بجٹ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی پائیدار ترقی اور مستقبل میں روشن مستقبل کے راستے پر تیہی سے گامزن ہونے والا بجٹ ہے بلکہ اس میں جمہو کشمیر سمیت ملک کے تمام طبقوں کو تمام ریاستوں کو خاص اور سے نظر میں رکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ پانس ٹریلین کا جو میشن ہے اس میشن کو پورا کرنے والا یہ بجٹ ہے وعدے کشمیر میں سرکاری آرازی سے قبضہ ہٹانے کی مہم جاری ہے اور بیشتر ازلہ میں اب تک بڑے پیمانے پر کاروائی انجام دی جا چکی ہے اسی کاروائی کے دوران آج لال چوک سرنگر میں واقعی آفتاب مارکٹ میں انتظامیہ نے ایکشن لیا اور قریب 25 دکانوں کو سیل کر دیا خبر ہے کہ یہ تمام آرازی جن پر یہ دکانیں تعمیر تھی سب کے سب میگرنٹ لینڈ ہے جس پر شرپ پسندوں نے قبضہ کر لکھا تھا یہ انتظامیہ کی زبان ہے ڈیویزنل کمیشنر کشمیر کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پروپورٹی دکانیں ایگزیکٹیو میجسٹرٹ فرس کلاس سرنگر ساؤت کے ہاتھوں سیل کی گئی ہے جن کے ہمراہ ایس ایچوں محسومہ اور دگر محکموں کے افسران موجود رہے اس کاروائی کے دوران دکانداروں نے اپنے کاغذات بھی دکھائے صفائی بھی پیش کی دہائے بھی دی لیکن پھر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور انتظامیہ نے پچیس دکانوں کو لال چوک پر سیل کر دیا اگر ایس ایم چونان دی لیکن چلو ایجاز منسپل کمیشنر تی انلیکلی جس نے لکے دیا ہے یہ میری دکانے ہیں یہ ریند دیتے ہیں ہمیں یہی بتائیے ہیں آپ یہ ہمارے پاس رسید سے یہ دیکھونا آپ اگر ہم انلیکلی بیٹے ہیں منسپل دی کسی ریند لیتے ہیں ہم نے ریند کے رسید بھی تاصل در کو چھوڑ دیا وہاں اگر ایک دو سوچک نہ آتوئی تب ہی ہوئی اس گئی اس میں تلاس میوانی دوی ایمیشو فورو سوچ اس کے ایک ہوگی میشن پتاکی این ویڈیو ڈیو بیٹے ہیں این کامیشنر تی میں کھوڑ دیوی ایمیشو فورو سوچک ہے نیوانی کمیشنر سوچ دیوی ایمیر تلینت اگر آین کسی ریند 90 سوچک ہے اچانک این مکی این آسان بیمین tantواد ہم نے زمین گانداشنگ ہرا ہے کامتان چاہی yoga یہ ایک مانگ جوہ سوم نے تھا اسم کان میری تي اگراشا ہمسائی بنایوکا بعد 離ک لیلیگلی لیلیگل سی دیلسほاف بنا جایتی بنایی دیافیر اگر آج منی دوی پیش لیلی اگر اس گالا چاہی اس کی حیلوکشا زمین قبضہ ختم کرنے کے مہم آج بارہ ملاقے پریہاز پورا میں بھی چلائے گئی جہاں پر قریب ایک سو پچاس کنال کی عراضی پر سرکار نے قبضہ واپس لے لیا ہے انتظامیہ کے جانب سے کہا گیا کہ اس جگہ پر سب سے زیادہ انساری فیملی اور ایس ایس ایم کالے سوسائٹی نے قبضہ کر رکھا ہے جس میں سے اچھی خاصی عراضی پر سے قبضہ واپس لے لیا گیا ہے تحصیل دار سنگپورا نے تمام عراضی کو سوشل فوریسٹری ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا جس پر سرکاری تعمیرات انجام دی جا سکتی ہیں یہ تصویریں اسی وقت کی ہے جب یہ تعمیرات کام یہ انہدامی کاروائی کی جا رہی تھی اور یہ پٹن میں بازابطہ طور پر زمین پر قبضہ ختم کرنے کا جو مہم کی جو مہم چلائی گئی ہے پریہاس پورا میں وہاں کی یہ تصویر ہے اور جو کالج ہے جو ایس ایم کالج سوسائٹی ہے اس کی بھی زمین پر یا اس نے جو زمین قبضہ کر رکھی تھی اس زمین سے بھی یہ قبضہ ہٹایا گیا ہے جس کی تصویریں آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں مینڈر میں انتظامے کے طرف سے ناجائز تجاوسات کے خلاف کاروائی شروع کی گئی یہ کاروائی بس اڈا پر ہوئی جس زوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے ایس ڈی ایم کا اس موقع سے کہنا تھا کہ یہ کاروائی کچھ دنوں تک جاری رہے گی چونکہ ابھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو نوٹیس دیا گیا ہے اور وہاں سرکاری ارازی سے قبضہ ہٹانا باقی ہے لیکن بیشتر مقامات سے سرکاری قبضہ لے لیا گیا ہے اور جو عوام قبضہ تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے موسیقی 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 چھے ساتھ سٹرکچر جو ہیں وہ گی رہے ہیں تو لگ بگ کوئی نائکی تین کنال کے قریب زمین سے ہم نے از بید کی ہے آج کیا سویڈ لینڈ اس کی اگر ویلیو لگا لو لگ بگ چھے س سال تو وہ پیدا نہیں مانتی ہے تو آج ہم نے بلکل وہی سٹرکچر پکلے جو بچوارا فری فرم آل ان کمپننسز تو ابھی ہماری باقی ایک سرسائج چال رہی ہے جس کی اگر کوئی علاج میں کیسے ہاں اس میں لگلیٹی کتنی ہی ہے اگر ضرور پڑتی ہے اس کو انٹریس ایکسپانی کرنے کی واتسو ایور جو ہمارا ایک پروسیدر چال رہا ہوں وہ ہم یہ کر رہے ہیں اپنے لیویل پہ تو اینی ہاؤ جب وہ ہمارا پروسیدر ایک ویٹ لگ جائے گا اس میں وہ سارے پروسیدر کمپلیٹ ہو گئے جس چیز کا علیکل یہاں پہ بنا ہو گیا ہے اس میں کوئی بھی اس میں ہم دیفرنسز بیٹنٹ نہیں کریں تو سب کو ہم اس کے لینڈ سے کوئی سلیکٹیو نہیں رہے گا ہم نے کسی کو نائی فیور کیا ہے اور نائی انشاءاللہ آگے کریں گے جو بھی پایا جائے گا سٹیر لینڈر کیونکہ ہمیں دیکھو بسکل ہمارا باسٹینڈ ایریہ جو ہے پندہ سولو کنال زمین کی آج کی ویڈ میں کوئی چھے سات یا آٹھ کنال شکوڑ کے رہ گئی ہے سارے سائیڈ میں انٹروچمنٹ ہوئی ہیں وہ اگر ہٹ جائیں گی تو باسٹینڈ بھی پبلک کے ہی کام آئے گا ہمارے کام بھی آئے گا لیکن یہی ہے کہ جو چیز پبلک کے یوز کی ہے پبلک انٹریسٹ کی ہے وہ کسی ایک پٹیکلر بندے کو پٹیکلر بندے کے فائدے کے لیے ہم اس کو نہیں رہے ادھر بونیار میں سرکاری ارازی سے قبضہ ہٹانے کے مہم قریب قریب 92 فیصد مکمل ہو چکی ہے صرف 8 فیصد وہ علاقے ہیں جو ریڈ زون قرار دیا جاتے ہیں تحصیل دار بونیار وکرم جی سنگھ نے آج کی کاروائی کے سلسلے میں بتایا کہ آج فٹپات والے حصے کو خالی کر آیا گیا ہے چونکہ فٹپات پر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس پر اپنی دکان اور اسٹال لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی عام دورفت میں کافی دکتیں پیش آتی ہیں یہ وجہ ہے کہ آج فٹپات پر سے قبضہ ہٹانے کی کاروائی بنیار میں انجام دی گئی ہے سیر بیسیکلی ہم نے آن نائنٹی ٹو پرسن جو سٹیٹ لینڈ ہے وہ لیٹریو کی ہے اور اس میں صرف جو آٹھ پرسن بچتی ہے وہ ریڈ زون ایریا بچتا ہے جس میں کچھ شاپس ہیں اور کچھ مکانات ہیں آج ہم نے جو سٹیٹ لینڈ ریڈریو کی اس میں فٹپات اور روڈ کی وائڈننگ کرنی تھی کیونکہ لوگوں نے فٹ سٹیٹ وغیرہ یا سٹیٹ بنائی تھی روڈ پر جسے لوگوں کی چلنے پریشانی ہوتی تھی اس کو دیکھ کے ہم نے یہ درائیو شروع کی تاکہ ہم لوگوں کے راستہ کلیر کر سکیں اور سٹیٹ لینڈ جو بھی ہے نکل سکیں آگے آنے والے دنوں میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی فارمو آرڈ آتا ہے مکانوں کو یا دکانوں کو ہم وہ بھی کریں گے سر یہ پورے بنیار میں ہے ہم نے پہلے کچھ لینڈ نکال لیے کچھ روش لینڈ نکال لیے بڑے بڑے گاؤں سے نکال لیے سر اب یہ مارکٹ کا کچھ ایریہ تھا جو میں نکال رہے ہیں اب ہی تھولہ ایریہ ہمارا رہ گیا ہے پانچ سے ساتھ پرسن جو میں نکال لیں گے یہاں گیرہ ہزار کچھ کنال تھی جس میں صرف داس پرسنٹ رہ دیئے اور باقی نکال دی گئی ہے سر چیز سر لوگ کافی کوپیٹ کر رہے ہیں یہاں کچھ پرولمز یہ رہی ہیں کہ ان پی انہیچ پی سی کے ساتھ بین کا کچھ مطب پہلے سے پرولمز دیئے ہیں کچھ لوگ جب انہیچ پی سی بنا وہ یہاں بس گئے ہیں کچھ لوگ سٹیٹر میں بسے ہوئے ہیں تو باقی وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں اور کیا کرنا ہے اس حضب سے ہم ان کو مطب نکال رہے ہیں وادے کشمیر میں آج کئی سڑک ہاتھ سے پیش آئے ہیں بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد